اگلی خبر کا وششن کریں اس خبر کے بارے میں بتانے سے پہلے ہم آپ سے کچھ کہنا چاہتے ہیں آپ کلپنا کیجئے کہ ایک دن آپ صبح سو کر اٹھیں اور آپ کو یہ پتا چلے کہ آج پورے دیش میں ہی بجلی نہیں ہے پورے دیش کی بجلی غائب ہو چکی ہے تو آپ کیا کریں گے آپ کے گھر کے سارے کام رکھ جائیں گے بڑی بڑی کمپنیوں کے دفتر ٹھپ ہو جائیں گے اسپتالوں میں بجلی نہیں ہوگی سڑکوں پر ٹریفک سگنل بند ہو جائیں گے ای ٹی ایم سے آپ پیسہ نہیں نکال پائیں گے بینک نہیں چلیں گے کوئی ڈیجٹل ٹرانزیکشن نہیں ہوگا اور اس طرح پورا دیش رک جائے گا اور ان حالات میں کئی لوگوں کی سینکڑوں ہزاروں لوگوں کی موت بھی ہو سکتی ہے کیونکہ اسپتالوں کی بجلی بھی چلی جائے گی آپریشن ٹھیٹرز میں بھی بجلی نہیں رہے گی یہ سب ہو سکتا ہے کیونکہ یہ انٹرنیٹ کا زمانہ ہے اور اس یگ میں یدھ جوانوں کے بیچ نہیں لڑے جاتے نہ ہی بندوق اور توپ اس یدھ میں کام آتی ہیں یہ یدھ انٹرنیٹ پر لڑا جائے گا اور دیش کا ہر ناغرک دشمن کے نشانے پر ہوگا آج ہم آپ سے سائبر وار کی بات کر رہے ہیں جس کا آج ہم سرال بھاشا میں آپ کے لیے وششن کریں گے ہم چاہتے ہیں کہ آج آپ ہمارے اس وششن کے ذریعے کے لیے سمیں ضرور نکالیں کیونکہ آج اگر آپ نے اس یدھ کو نہیں سمجھا تو یہ کل آپ کے دروازے پر کھڑا ہوگا اور آپ کو اس یدھ میں لڑنا بھی پڑے گا آج ہم آپ سے کیوں بات کر رہے ہیں اس کا ایک آدھار ہے پچھلے سال یاد کیجئے بارہ اکٹوبر کو ایک گھٹنا ہوئی تھی جب پورے ممبئی شہر میں بجلی چلی گئی تھی اور اس کی وجہ تھی ممبئی پر ساڑھے تین ہزار کلومیٹر دور چین سے ہوا ایک سائبر اٹیک چین نے ممبئی کی بجلی کی سوویدھاؤں کو اپنا نشانہ بنایا اور پاور گریڈ کو فیل کر دیا سوچئے چین نے نہ تو کوئی ہتھیار اٹھایا نہ کوئی گولی چلائی نہ کسی کا خون بہایا اور بھارت پر اتنا بڑا حملہ کر دیا اس دن ممبئی میں سٹاک مارکٹ بند ہو گئے گھروں میں بجلی نہیں تھی اسپتالوں میں افرات افریقہ ماحول ہو گیا یہی نہیں ممبئی کے ٹریفک سگنل تک بند ہو گئے تھے ٹرین بند ہو گئی تھی اس سمیے یہ پوری استطیق دو گھنٹے تک بنی رہی اور کئی علاقوں میں بجلی آنے میں اس سے بھی زیادہ سمیں لگا ایسا انمان ہے کہ ہر گھنٹے ممبئی کو اس سے دو سو اٹالیس کروڑ روپے کا نقصان ہوا تھا اس دن تب کسی نے یہ سوچا بھی نہیں تھا کہ اس کے پیچھے چین ہو سکتا ہے لیکن امریکہ کی ایک بڑی سائبر سیکیورٹی کمپنی ریکارڈڈ فیوچر جو سرکاری ایجنسیوں کے ساتھ انٹرنیٹ کے استعمال کا دھیان کرتی ہے اس نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ بارہ اکٹوبر کو ممبئی پر چین نے ایک سائبر اٹیک کیا تھا چین کے ہیکرز نے ممبئی میں پاور گریڈ کو فیل کر دیا اور اسی وجہ سے اس دن ممبئی میں صبح قریب دس بجے سے لے کر دوپہر بارہ بجے سے ساڑھے بارہ بجے تک بجلی نہیں تھی اور اس ریپورٹ کے مطابق چین نے تب یہ حملہ بھارت کو اپنی طاقت دکھانے کے لیے کیا تھا سب سے اہم بات یہ ہے کہ جب یہ سب ہوا اس سمیں لڈاکھ میں سیما پر بھارت اور چین کے بیچ حالات بہت تناوپونڈ تھے حالانکہ آج اس معاملے میں مہاراشت سرکار کا جواب آیا ہے اور اس نے اس طرح کے کسی بھی حملے سے انکار کیا ہے لیکن امریکہ کی اس کمپنی کا دعویٰ ہے کہ ایسا ہوا تھا اور اس نے اس پر باقاعدہ ایک وسترت ریپورٹ بھی جاری کی ہے سب سے پہلے آپ کو اس ریپورٹ کی دس بڑی باتیں بتاتے ہیں پہلی بات چودہ جون کو جب گلوان گھاٹی میں سیما پر بھارت اور چین کے بیچ خونی سنگرش ہوا اس کے بعد سے ہی بھارت کی بجلی سوویدھائیں چین کے نشانے پر تھیں بھارت کی بجلی کا پورا انفرسٹرکچر ان کی نظر میں تھا اور اس سنگرش کے بعد ہی چین نے بھارت میں پاور گریڈ کو فیل کرنے کے لیے مائل ویئر بھیجنا شروع کیا تھا جسے سرل شبدوں میں ایک وائرس کہہ سکتے ہیں دوسری بات ہیکرز نے پچھلے سال اکٹوبر میں ماتر پانچ دنوں کے اندر بھارت کے پاور گریڈ سسٹم آئی ٹی کمپنیوں اور بینکنگ سیکٹر پر چالیس ہزار سے زیادہ بار سائیبر اٹیک کیے ہر منٹ بھارت پر پانچ سے چھے عملے ہو رہے تھے اور یہ دعویٰ بھی اس ریپورٹ میں کیا گیا ہے چین کے نشانے پر بھارت کے دس بڑے پاور سٹیشنز تھے جہاں سے آپ کے گھر تک بجلی پہنچتی ہے ان سٹیشنز کو آپ اپنے ٹی وی سکرین پر بھی دیکھ سکتے ہیں دیان دینے والی بات یہ ہے کہ ان دس پاور سٹیشنز میں بھارت کے آدھے سے زیادہ راجے آتے ہیں اور اگر اس دن ان راجیوں میں بجلی چلی جاتی گول ہو جاتی تو بھارت کا ایک بڑا حصہ اندھیرے میں ڈوب جاتا چین نے حملہ صرف ایک ہی سٹیشن پر کیا اور ایسا کرنے کے پیچھے اس کے تین بڑے مقصد تھے پہلا وہ بھارت کو اپنی طاقت کا احساس کرانا چاہتا تھا دوسرا بھارت کے لوگوں کے بیچے سندیش بھیجنا چاہتا تھا کہ سرکار اس معاملے کو سنبھال نہیں پا رہی اور تیسرا مقصد تھا بھارت سرکار کو یہ بتانا کہ اگر سرکار نہیں جھکی تو چین سائبر اٹیک جیسی رنیتی بھی اپنا سکتا ہے یہ سب کچھ وہ کر سکتا ہے ممبئی پر ہوئے سائبر اٹیک کے پیچھے ریڈ ایکو نام کا ایک گروپ تھا جو چین کی سرکار کے لیے کام کرتا ہے اور اسے سائبر حملوں کے لیے بہت خطرناک مانا جاتا ہے اس سائبر حملے کے لیے چین کے ہیکرز نے بھارت کی سب سے بڑی بجلی کمپنی نیشنل تھرمل پاور کارپریشن لیمٹیڈ یعنی انٹی پی سی کو بھی نشانہ بنایا اس کے لیے انٹرنیٹ پر اس کمپنی کے نام جیسا ایک ڈومین بنایا گیا اصل میں ڈومین نیم کسی بھی کمپنی کا انٹرنیٹ ایڈریس ہوتا ہے جو لوگوں کو اس تک پہنچنے میں مدد کرتا ہے اور اس کے جیسا فرضی ڈومین ہیکرز نے بنا لیا اس فرضی ڈومین کی مدد سے بھارت کے پاور سپلائی سسٹم میں گھسپیٹ کی گئی اور کچھ ہی سیکنڈ میں ممبئی کی بجلی بند کر دی گئی جو وائرس چین سے بھارت کے پاور سٹیشنز میں بھیجے گئے انہیں پہلے کمپیوٹرز میں لوڈ کیا گیا اور بعد میں ایکٹیویٹ کر دیا گیا انمان ہے کہ چین نے ایسا کر کے بھارت کو دو سو گھنٹوں میں لگ بھگ پانچ سو کروڑ روپے کا نقصان پہنچایا اس ریپورٹ کے مطابق سائبر اٹیک کی اوجنا جولائی دوہزار انیس میں بنی تھی اور اس کمپنی نے یہ ریپورٹ اب بھارت سرکار کو بھی بھیج دی ہے حالانکہ مہاراشتر سرکار نے کسی بھی طرح کے سائبر اٹیک کی بات سے انکار کیا ہے اور اس کا کہنا ہے کہ ایسا کچھ نہیں ہوا تھا آپ سنیے ان کا پکش سائبر کریم ڈپارمنٹ اور جو الیکٹریکل ڈپارمنٹ کے ایکسپرٹ اور ان کے جو فائنڈنگز ہیں اس کے اوپر سے ایسا لگتا ہے کہ شاید بار اوکٹوبر کا جو لاؤڈان ہوا شاید اس کے وجہ سے ہو سکتا ہے ایسی ان کے فائنڈنگز ہیں پورا ریپورٹ ہم ہمارے سہکاری منتری مانیہ نتین جی راؤت ان کو سوپ رہے تاکہ آگے گئے اس میں اور زیادہ سے زیادہ کس پرکار سے انکوائری ہو سکتی ہے اس کے بارے میں جرور ہمارے سہکاری منتری کام کرے گے ریکارڈیٹ سوچر نیٹورک انیلیسی کمپنی انڈیکیشن دیا ہے شاید چائنہ نے یہ کام کیا ہو ایسا انڈیکیشن دیا ہے ہمارے فائنڈنگز کا ایک پریلیبری ریپورٹ ہے پریلیبری ریپورٹ ہے اس میں اور آگے مانیہ منتری مہد ہے اس کے بارے میں بولیں گی کہ آگے اور جاش کو کنٹینیو کرنا ہے کہ نہیں ہو آگے جیسی جیسی جاش ہوں گی یہ سب چیزیں سامنے آئے گی ہمارا ماننا ہے کہ بھلے ہی ممبئی میں سائبر اٹیک کی وجہ سے بجلی نہ گئی ہو لیکن بھارت کو اس طرح کے حملوں سے بچنے کے لیے اپنی تیاری پوری کرنی چاہیے کیونکہ ایسا نہیں ہے کہ دو دیشوں کے بیچ اس طرح کے سائبر اٹیک پہلے کبھی نہیں ہوئے رشیا یورپ کے دیش یوکرین کے پاور گریڈ سسٹم پر کئی بار حملے کر چکا ہے آج سے پانچ ورش پہلے تیس دسمبر دوہزار پندرہ کو یوکرین میں تین گھنٹے تک بجلی چلی گئی تھی اور اس سے دو لاکھ سے زیادہ لوگ پر بھاوت ہوئے پچھلے سال امریکہ کے پور راشپتی ڈانلڈ ٹرمپ نے بھی کہا تھا کہ امریکہ کا پاور گریڈ سسٹم رشیا کے نشانے پر ہے اور اب امریکہ کی یہ کمپنی نے دعویٰ کیا ہے کہ بھارت پر چین نے سائبر اٹیک کیا تھا اور یہ دعویٰ چونکانے والا ہے موجودہ سمیمے بھارت میں کل پانچ پاور گریڈ ہیں نورڈن، ایسٹرن، نورت ایسٹرن، سادرن اور ویسٹرن گریڈ سب سے اہم یہ کہ سب ہی گریڈ آپس میں جڑے ہوئے ہیں اور ان میں زیادہ تر تو ایک ہی سرور پر کام کرتے ہیں پاور گریڈ اصل میں ایک طرح کا سسٹم ہوتا ہے جو بجلی کے اتپادن سے اس کی سپلائی تک کی کڑیوں کو جوڑ کر اسے ویوستت بناتا ہے آپ ان پانچ پاور گریڈ کو سائبر اٹیک کا نیا ہات سپوٹ کہہ سکتے ہیں جن کا سنچالن راجے سرکاروں کے پاس ہے اس خطرے کو سمجھنے کے لیے اب کچھ آنکڑے جانئے بھارت میں پچھلے ورش سترہ ہزار پانچ سو ساٹھ سائبر اٹیکس ہوئے تھے یعنی ہر دن اکھتر ویب سائٹس کو ہیک کیا گیا بھارت میں ہر دس منٹ میں ایک سائبر اٹیک ہوتا ہے اور پچھتر پرتشت معاملوں میں یہ حملے دوسرے دیشوں سے ہوتے ہیں دوہزار انیس میں بھارت کو سائبر حملوں کی وجہ سے ایک لاکھ پچیس ہزار کروڑ روپے کا نقصان ہوا بھارت میں چوبیس پرسنٹ ویتی سنسطان سواستے سے جڑی پندرہ پرتشت کمپنیاں ساروجینک شیطر سے جڑے بارہ پرتشت اور پندرہ پرتشت ریٹیل کمپنیاں ہر سال سائبر حملوں کا شکار ہوتی ہیں دوہزار سولہ میں یونین بینک آف انڈیا کا پورا سسٹم ہیک کر لیا گیا تھا اور بینک خاتوں سے لگ بھگ سترہ کروڑ ڈالر چورانے کی کوشش ہوئی یہ رقم آج کی تاریخ میں بارہ سو کروڑ روپے بیٹھتی ہے حالانکہ تب بینکوں نے یہ سارا پیسہ ریکاور کر لیا تھا اگر پوری دنیا کی بات کریں تو سائبر اٹیک کی وجہ سے ہر منٹ پوری دنیا کو چوراسی کروڑ روپے کا نقصان ہوتا ہے ہر منٹ اور ایک سٹڈی کے مطابق دنیا میں ہر گیارہ سیکنڈ میں ایک سائبر حملہ ہوتا ہے یہ دوہزار انیس کے مقابلے دو گناہ زیادہ ہے اور پانچ سال پہلے سے چار گناہ زیادہ انمان ہے کہ سائبر حملوں سے دنیا کو ہر سال چھے دشملہ ایک ٹریلین ڈالر یعنی بھارتی روپے میں چار سو ننچاس لاکھ کروڑ روپے کا نقصان ہوتا ہے آپ کہہ سکتے ہیں سائبر حملوں کی ایکانومی امریکہ اور چین کے بعد دنیا کی تیسری سب سے بڑی ارث ویوستہ ہے اور بھارت کی جی ڈی پی کی طلعہ میں یہ دگنی ہے بھارت کی جی ڈی پی دو سو دس لاکھ کروڑ روپے کی ہے فیلال اب آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ کیوں بھارت کو ید کے اس نئے ورزن سے سابدھان ہو جانا چاہیے زندگی کو آسان بنانے کے لیے انسانوں نے جتنے بھی عوشکار کیے اس میں سب سے اہم ہے بجلی یہ آدھونک دور کی لائف لائن ہے اور بجلی کے بینہ آج جیون کی کلپنا کرنا مشکل ہے آج جب صرف ایک گھر کی بطی گل ہوتی ہے تو گھر کا سارا کام ٹھپ ہو جاتا ہے یہاں تک کہ آپ اپنا موبائل فون بھی چارج نہیں کر پائیں گے ایسے میں سوچی اگر کبھی پورے دیش کی بطی گل ہو جائے تو کیا ہوگا اسے آپ ایک ادھارن سے سمجھئے یہ بات دوہزار انیس کی ہے جب ساؤتھ امریکہ کے ایک دیش وینیزویلا میں پانچ دن کے لیے بجلی چلی گئی پانچ دن تب اس سے وہاں افرا تفری اور ڈر کا ماحول پیدا ہو گیا جس کا سب سے زیادہ اثر اسپتالوں میں دیکھا تب ڈاکٹر ٹارچ کے سہارے مریضوں کا آپریشن کر رہے تھے جو مریض وینٹی لیٹر پر تھے انہیں پمپ کے ذریعے سانس دینے کی کوشش کی گئی یہی نہیں آئی سیو مشینیں بھی بند ہو گئیں جس سے کئی مریضوں کو علاج نہیں ملا پانچ دنوں تک وینیزویلا کا یہی حل رہا ان پانچ دنوں میں بجلی نہ ہونے کی وجہ سے چھبیس لوگ مارے گئے اس دوران جتنے مریضوں کی موت ہوئی ان میں بہت سے ایسے تھے جو ڈائلیسز پر تھے یعنی اگر بجلی ہوتی اور مشین چلتی رہتی تو ان کی جان بچ سکتی تھی لفٹ بند ہونے کی وجہ سے سب سے زیادہ بزرگ اور بچے پریشان ہوئے فریج ریفریجریٹرز بند پڑے تھے کھانا خراب ہو گیا موبائل فون اور کمپیوٹر کی بیٹری ختم ہونے سے لوگوں کے سامنے ایک دوسرے سے سمپرک کرنے کا سنگ کٹ کھڑا ہو گیا ٹریفک سگنل بند ہونے سے جگہ جگہ جائم لگ گیا اور سڑکوں پر لوگ روتے بلکتے نظر آئے یہی نہیں تب پانی جمع کرنے کے لیے لوگوں کو پاس کی ندیوں اور جھرنوں کا سارا لینا پڑا تھا وینیزولا میں اس بلیک آؤٹ کی وجہ وہاں کا پرانا پاور گریڈ سسٹم تھا لیکن یہ حالات بتاتے ہیں کہ اگر چین نے بھارت کی بجلی سویدھاؤں کو نشانہ بنانے کی کوشش کی تو بہت مشکل ہو سکتی ہے اس طرح کے حملوں میں ان سے نپٹنے کے لیے ہمارا دیش کیا کر سکتا ہے اسے سمجھنے کے لیے آج ہم نے کچھ سائیبر ایکسپرٹ سے بات کی جو آپ کو سننی چاہیے ہم لوگوں نے ایک راشتریے سائیبر سرکشہ نیتی تو بنائی تھی سن 2013 میں لیکن وہ ایک کاغذی گھوڑا بن کر رہ گئے تھی اسے ہم کالیانویت نہیں کر پائے آج کی تاریخ میں بھی بھارت کے پاس کوئی دیلیکیٹڈ سائیبر سرکشہ کانون موجود نہیں ہے جو بھارت کا سوچنا پڑا دیوگی کی کانون ہے وہ سائیبر سرکشہ کے ویمین پہلوں کو پوری طریقے سے دیل نہیں کرتا ہاں ایک راشتری سائیبر سرکشہ سٹریجی آنے والی ہے جو امیق کی اتنے ہیں کہ شاد آنے والے سامنے میں ٹھیک ہو گائے گے مجھے رکھتا ہے بھارت کو تو وشش طور پر اپنی سائیبر سرکشہ کو سرکشت رکھنے کے لیے تھوز کانگر کدم اٹھانے کے آوشکتا ہے ایک ڈیٹیل اور ڈیڈیکیٹیڈ کانون لانے کی ضرورت ہے سائیبر سرکشہ کو لے کر اپنی راشتری سائیبر سرکشہ سٹریجی کو کاریانگل کرنے کے آوشکتا ہے